موسیقی 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 شرع کتاب العطعیمہ باب نمبر چھے باب تکیہ لگا کر کھانا یعنی اس کے بارے میں کیا حکم ہے تکیہ کا مطلب ٹیک لگانا ٹیک لگانا ریکلائن کرنا نیم دراز ہونا اس کے بارے میں کھانے کے حوالے سے کیا حکم ہے حدیث نمبر ایٹین نائنٹی فور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا سو آپ نے ایک مرد اپنے پاس اپنے پاس والا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا اس حال میں کہ تکیہ لگانے والا ہوں گویا آپ نے اپنی ایک سنت کا تذکرہ فرمایا کہ میں اس حال میں نہیں کھاتا کہ میں تکیہ لگا کر بیٹھا ہوں اور میری نشست کی کیفیت ایسی ہو کہ میں تکیہ لگائے بھی نشست میں ہو اور میں کھانا کھا رہا ہوں گویا کوئی بھی کھانا کھاتے وقت تکیہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے اور آپ نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا ہمیں کچھ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر کھانا کھا رہے تھے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ترشیف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا اور اس کے بعد عطی اللہ کا زبردست پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر اس کے بعد کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا تو کچھ کے نزدیک یہ اس حدیث اور اس باقیہ کے حوالے سے کہ یہ چیز خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھی اور باقی عمد کیلئے نہیں حالانکہ یہ بات لوجیکلی سمجھ نہیں آتی جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا جبریل امین کے توسع سے جو حکم پہنچایا گیا تھا اور پھر آپ نے اپنی حدیث اور سنت سے بھی اس کو جاری کیا وہ عمد کیلئے ایک نمونہ ہے لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسْنَةٌ تو یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص نہیں ہے یہ ساری عمد کیلئے ہم سب کیلئے حکم اور یہ سنت کا ایک طریقہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا منا ہے اور اجازت ہی نہیں ہے اور کھایا جا نہیں سکتا مطلب کیا ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیک کے بغیر کھایا جائیں گویا بغیر ٹیک کے کھانا کھانا مستخب ہوگا عجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا اور پسندیتہ طریقہ ہوگا کچھ کے نزدیک تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا مکرو ہے لیکن اکثر کے نزدیک بغیر ٹیک کے کھانا کھانا مستخب ہے پسندیتہ ہے مسنون ہے اور عجر اور سنت کے اتباہ کا ایک عمل ہے اب اسے بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں اور حدیث کی تعلیمات ہیں اس میں کوئی حکمت ہے نا ایک تو اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو اس میں ٹب کے بہت سے فائدے نظر آتے ہیں جب ٹیک لگا کر کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ حز میں اور کھانے کی آنٹوں اور میتے میں اترنے کی سہولت اس کے حوالے سے ذرا کم ہے اب اسے اگر ہم دیکھیں تو ٹیک لگا کر نشست میں کھانا کھانا یہ متقبروں کا طریقہ ہے اس کے اندر ایک تکبر کا انداز نظر آتے ہیں تکبر گھمند غرور کہ سامنے دستر خان پر کھانا چھوڑا ہوئے اور کھانے والا جو ہے نا وہ ٹیک لگا کر as if he is just not bothered ایک خودگرزی کا سا طریقہ ہے اور ایک تکبرانہ سا طریقہ ایک شہانہ انداز اڈاپٹ کرنا اور ایک شہانہ انداز دکھانے کا طریقہ جو ہے اور شہانہ انداز کے اظہار کا طریقہ نظر آتا ہے تو گویا اس میں ایک تکبر کی جھلک نظر آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کسی شکل میں بھی تکبر پسند نہیں نا تو وہ انداز وہ طریقے وہ وطیرے وہ چالچلن وہ بیٹھنے کے طریقے جس کے اندر کہیں بھی شائعبہ بھی نظر آتا ہوں نا تکبر کی اظہار کا اس کو بھی حدیث نے اس کی نفی کی تو گویا ایک تو یہ متقبرانہ طریقہ ہے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک مالداروں والا اور جسے کہتے ہیں عیش پرستی کا طریقہ ہے ایک تانہ سانی کا ایک عیش پرستی کا طریقہ کہ ٹیکیں لگائی ہوئے اور ٹیکیں لگا لگا کے کھا رہے تو گویا ایک سخولت کا اور ایک تانہ سانی کا اور ایک عیش پرستی کا اور عیش و عشرت کا سا طریقہ نظر آ رہے گویا کہ کھانے کے اس عیش و عشرت میں ٹیک لگائی ہوئی ہے کبھی اٹھا کے ایک لکمہ کھا لیا کبھی دوسرا لکمہ کھا لیا پھر ذرا نیم دراز ہو گئے تو ایک ایش و عشرت ہے ایش تفاقر تکبر فخر اتنانا اکڑنا غرور کرنا اور تہنہ آسانی کا ایک طریقہ نظر آت اور پھر اس کے اندر سستی کا تصور بھی نظر آ رہے کہ کھانے والا شخص اتنا سست ہے کہ کھاتے وقت جب دستر خان چنا گئے تو تب بھی وہ اوٹ بیٹھ کی نہیں کھا سکتا تو لہٰذا ایک سستی کا انداز نظر آ رہے اور شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ایک سستی کا طریقہ ہے نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے زندگی میں سستی سکھاتی ہے صبح صبح اللہ صبح اٹھنا قرآن کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنا یہ سارے جو ہماری دین کی بات آتا ہے ہمیں سستی کی طرف مائل کرتی ہیں تو لہٰذا اس کے اندر ایک سستی کا طریقہ بھی ہے اور پھر جیسے کہتے ہیں کہ ایک لاپروہی ایک لاپروہی کا سا انداز ہے کہ کھانا چونے اور میں آرام سے ایش سے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوں تو کھانے اور رز کی ایک ناکدری اور ناشکری کا اظہار کا طریقہ بھی نظر آتا ہے اور پھر اگر جب انسان انسان بیٹھ کے کھاتا ہے تو اس کے اندر ایک چاکو چوبند ہونے کا طریقہ بھی نظر آتا ہے وہ چاکو چوبند ہے وہ ہوشیار ہے وہ شکر گزار ہے وہ آجزی سے بیٹھا ہوئے اس کے اندر کوئی تناسانی کا طریقہ نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی سنتیں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت سے منفی رویوں کا تذکیہ کرنے اور ایک انسان کی پوزیٹیف طریقے سے تربیت کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یاد رکھیں کہ جو بھی ہم سنت اپناتے ہیں وہ ساری کی ساری سنت جو ہے وہ ہمارے صرف عمل میں طبی فائدے نہیں دیتی ہے ہمیں صرف جسمانی فائدے نہیں دیتی ہے ہمیں تربیت اور تذکیہ کی معاملات جو ہے اس میں بیماری اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے تو لہٰذا ٹیک لگا کے کھانا مایوب ہے لیکن ظاہر ہے اور شخص کے لیے نہیں جو بیمار ہے جو معذور ہے جو معتاج ہے جو ضعیف ہے جو کمزور ہے اس کے لیے تو لیٹ کے کھانا بھی جائز ہے تو لہٰذا ہمارے دین میں تنگی اور سختی نہیں ہے لیکن جو اچھا والا صحت مند تندرست ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائے بلا وجہ یا بلا عذر جو ہے وہ ٹیک لگا کے کھانا ناپسندی نہ ہوگا اور چاکو چوبند ہوشیار انسان کی طرح بیٹھ کے اب میں آپ کو بتاؤ کہ وہ جو ٹیک کے لگا لگا کے کھایا جاتے ہیں اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اس میں وقت کا زیادہ بھی ہے تو لہٰذا جلدی سے بیٹھیں آپ پر عام سے بیٹھیں کھائیں اور فارغ ہو جائیں کہاں لیٹے ہوئے ہیں دو تین نکمے لے رہے ہیں پھر ٹیک لگا رہے ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اور ویسے بھی ہم نے پیچھے دفعہ دیکھا تھا کہہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو زمین پر بیٹھ کے کھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پسند تھا مکھن پسند تھا یعنی ملک اور ملک پرادکٹس دودھ اور دودھ سے تیار کردہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا آپ کو بتائیں کہ شب میراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ کو دو پیالے جو ہیں وہ پیش کیے گئے تو نا مشروبات کے ایک میں شراب تھا اور آپ نے اپنا ہاتھ اس طرف نہیں بڑھایا تھا اور دوسرا مشروب کس کا تھا دودھ کا تھا وہ پیالہ تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور فطرت کیا ہے مشروب فطرت بھی دودھ ہے اور دودھ کیا ہے دودھ بہت اسے تفزازہ وہ غزہ بھی ہے طاقت بھی ہے توانائی بھی ہے قوت مدافیت بھی دیتا ہے تو بہترین غزہ ہے اور دودھ سے تیار کیوی چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی وہ دودھ سے بنایا ہے وہ حلمہ ہے وہ پنیر ہے اور جو بھی دودھ کی پروڈرکٹس ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں نظر کے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ہمارے صحت ہمارے جسم ہمارے اخلاق ہمارے معاملات اور ہمارے رویوں کا بھی تذکیہ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جب نکاح ہوا اور صحبت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا تو اس میں پنیر اور گھی ڈال کے وہ حیس کہا جاتا ہے حیس ایک خاص قسم کا حلوہ تھا جو پنیر اور گھی سے بنایا جاتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے پر اس کو پیش کیا گیا اسی طرح ایک واقعہ یہاں پہ آ رہا ہے حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اب آگے جو کچھ حدیث آئیں گی نا آپ کے کھانے کے حوالے سے کہ آپ کیا کھاتے تھے اور آپ کی غزہ اور آپ کی خوراک کیا تھی اور اب دستر خان پر نعملی کیا رویہ اختیار کرتے تھے تو حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روائے سے یہ واقعہ آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن ہم بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن اکثر ہم کیلولہ بھی نہیں کرتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے تو کہتے ہیں ایک بڑیا خاتون تھی وہ کیا کرتی تھی وہ چکندر کی جڑے لیتی تھی اور ان کو اپنے ہانڈی میں ڈال کے پکاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ جمعہ کی نماز سے فارق ہو کر اس بڑیا خاتون کی وہ جو مہمان نوازی کے طور پر اس نے چکندر کی جڑے بنائی بھی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کو قبول کر کے اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور بڑی خوشی سے اور بڑا پسند کر کے وہ چکندر کی جڑے جو اس نے پکائی بھی ہوتی تھی وہ آپ تناول فرماتے تھے اور کہتے ہیں کہ رابی کہتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی چربی ہوتی تھی نہ کوئی چکنائی ہوتی تھی کیا نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں سادگی کا طریقہ نظر آ رہے ہیں ایک سبسی ہے ایک پود ہے اس کی جڑے ہیں بغیر کسی گھی کے بغیر کسی چکنائی کے وہ ہنڈیا پکائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کہ اس کو کھا رہے ہیں اور جمعہ کے دن ان خاتون ان بڑیا خاتون کی میوان نوازی کو قبول بھی کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں اور اس دن کا کیلولہ جو ہے وہ بھی ترک کیا جا رہے ہیں اصول کیا کیا مل رہے ہیں وہاں سے اصول مل رہے ہیں تو آپ کی خوراک کی سادگی پھر یہ کہ آپ کا اپنے ساتھیوں اور لوگوں کی دعوتوں کو قبول کرنا پھر میوان نوازی کا ایک طریقہ نظر آ رہے ہیں کہ میزبان کو ضروری نہیں ہے کہ میوان نوازی کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں کیا سٹیٹس اور کیا سٹیچر اور کیا پوزیشن اور ڈیزنیشن تھی لیکن ایک ایسے شخص کو بھی مہمان اپنے گھر کرتے ہوئے اور ایسے شخص کا میزبان بنتے ہوئے بھی کوئی لمبا چوڑا توام نہیں سٹ کیا گیا پس چک اندر کے پودے کی جڑے ہیں تو لہٰذا میزبانی میں اور میمان نوازی میں سادگی کی جا سکتی ہے بلکہ یہ پر سندید آئے اور میمان کو بھی کیا ضرورت ہے کہ سادگی کہ سادگر میمان نوازی کی گئی ہے تو اس کو بڑے کھلے تلف اور اعلیٰ ذرپی سے قبول کرے اور اس کا مشکور ہو اپنے میزبان کا اور پھر یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ کیلولہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے ہمیں اکثر ہوایات میں یہ پتا چلتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر آپ کو بتے کہ یہاں پہ گرمی اور حرارت اتنی زیادہ ہوتی اور دن اتنے لمبے ہوتے تو مکہ مدینہ کی بستی میں تو بہت زیادہ دوپہر گرم اور حدت اور تپش ہوتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد کیلولہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو یہاں پہ رابی کہتے ہیں کہ بس اوقات پر ہم جمعہ کے دن کیلولہ نہیں کرتے تھے آپ پھر آپ دیکھیں کہ خوراک کتنی ساتھ ہیں ایسے جیسے بالکل سٹیمڈ سٹیمڈ ویجیٹیبلز ہیں آج ہماری خوراک کتنی مرغن ہے اور کتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور ہم اپنی خوراکوں کا بھی خیال کریں اور ہم اپنی مہمان نوازیوں کا بھی خیال کریں کیا ہم کسی کی مہمان نوازی میں بغیر کسی چکنائی کے بغیر کسی گھی کے سات دا سبزی پیش کریں گے اور اگر کریں گے تو مہمان کیا حال کرے گا ہمارا بہت ہے نا کہ آوے کا آوائی بگڑ گیا سارا نظامی بدل گیا آج اخلاص کو کوئی نہیں دیکھتا خلوص اور عیسار کو کوئی نہیں دیکھتا اور سادگی کو کوئی پسند نہیں کرتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حق دار بننے کی توفیق اطاف فرما اور آپ کی زندگی کے یہ جو سادگی کے نمونے ہیں اللہ ان کو بھی اپنانے کی توفیق اطاف فرما اچھا جی پھر ایک اور واقعہ یہ میں آپ کو نا مفصل بخاری کی کچھ حادیث بتا رہی ہوں جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ہے کہ نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد بن عباس کی روایت ہے کہ ہنڈیا میں سے گوشت والی ہڈی نکالی اور پھر آپ نے اس کو کھایا یہ نہیں ڈائریکلی ہڈیا سے نکال کے آپ نے ہڈی والی گوشت جو ہے وہ نکالا اور آپ نے اس کو کھایا اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے بزو نہیں کیا یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے گوشت کھانے کے بعد یا آگ پر پکیوی چیز کو کھانے کے بعد کیا ہے مغیر وضو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح حضرت عمرو بن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آ رہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے مونڈے یعنی دستی کا جو گوشت ہے بکری کے جو بازو کا گوشت ہے بکری کے مونڈے کا گوشت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوری کے ساتھ کٹ کٹ کے کھا رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ آزان ہوئے آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں کیا ایک تو وہ کھانے اور وضو کے حوالے سے وہی اصول جو ہیں وہ دورائے جا رہے ہیں اور بیسے کیا پتا چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس گوشت کے کونسے حصے کو پسند کر کے کھا رہے ہیں آپ کے لئے مرغوب گوشت کونسا تھا بکری کے شانے کا گوشت بکری کے شانے کا گوشت یعنی ہم دستی کا گوشت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کی غزہ میں سے مرغوب تھا تو جہاں ہم آپ کی غزہ کے اندر سادگی دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ قدو کو پسند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی چکندر کی جڑیں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں مرغوب غزہ کا تصور موجود ہے گوشت کو پسند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور گوشت میں سے بھی سپیسیفکلی پوری بکری میں سے کسی ایک جسم کے اس کے حصے کو زیادہ پسند کرنا یہ بھی آپ کی سنت سے ثابت ہے کیا پتہ چل رہا ہے ہمارا دین جو نا وہ فطرت اور فطری جذبات کا گلہ نہیں گھونٹا جو فطری جذبات ہیں جو فطری خواہشات ہیں لائکس اور ڈس لائکس کا تصور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے دیکھیں اللہ ہمارا خالق ہے نا اور اس خالق نے میرے جسم کو میرے حواس کو میرے ذہن کو میرے آساب کو بنائے وہ میرے جذبات کو پہچانتا بھی اور مجھے میرے جذبات کا کیا وہ لیمٹ اور مارجن بھی دیتا ہے وہ خالق میری باڈی کی کیمیسٹری کو میری سائیکی کو سمجھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے وہ جانتا ہے میرا بنانے والا کہ مجھے کچھ چیزیں پسند ہوگی اور کچھ چیزیں نا پسند ہوگی تو اس پسند اور نا پسند کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے دین کونسا دین ہے دین دین فطرت ہے اور دین فطری جذبوں کا گلہ نہیں گھونٹا فطری جذبات فطری خواہشوں فطری آرزوں کو شریعت کے احکامات میں مسخ نہیں کیا جاتا اور فطری تقاضوں کو بھی مند نظر رکھا جاتا ہے بلکہ شریعت کے سارے احکامات ہیں ہی فطرت کے احکامات کے مطابق اور فطری تقاضوں کی تکمیل کے مطابق تو لہٰذا یہ بھی یاد رکھے گا کسی چیز کو کھانے میں کوئی چیز پسند ہونا یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے یہ کوئی دینداری سے ہٹاوہ طریقہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ مجھے فلاں کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہرگز یہ بات نہیں ہوگا کہ کوئی دیندار شخص یہ کری نہیں سکتا کہ مجھے اچھا کھانا پسند ہے کسی دیندار کو کسی عالم کو کسی عابد کو کسی نیکوکار کو کسی سوالے کو اچھا کھانا پسند ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی ناجائز بات نہیں ہے اللہ اجازت دیتا ہے کلوو واشربو کھاؤ پیو کھانا پینا کھانے پینے میں پسندیدہ ہونا اور پسندیدہ کو شوق سے کھانا پسندیدہ لو کہتے ہیں لو اچھی دیندار ہے بہنے اونے کا اتنا شوق ہے کھانے پینے کا اتنا شوق ہے سجنے بننے سورنے کا اتنا شوق ہے یہ سب چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالی ان کو پسند کرنا اور ان چیزوں کو شوق سے استعمال کرنا یا کھانا حرام کرتے ہیں یہ پترت کے مطابق ہے اللہ میری پتری خواہشات کا گھلہ نہیں کھونٹا it is allowed نہ ہی یہ مکروح ہے نہ ہی یہ حرام ہے نہ ہی یہ منع ہے یہ بالکل جائز ہے رین میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اصلابات کیا ہے مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کے غلام نہ ہو جائیں مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں دیوانے نہ ہو جائیں صرف انہیں حصول کے چکر میں نہ پڑ جائیں اور مرغوب اور پسندیدہ چیزوں سے ہٹ کے کچھ اور کھانے کو آمادہ نہ ہونا یہ بھی درست نہیں کہ میں تو صرف وہی کھاؤں گی جو مجھے پسند ہے میں اور کوئی چیز کھانے کو تیار ہی نہیں تو اپنی غزہ کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشنز لے آنا اپنی مرغوبات کو پسند کرنے کے لیے انہیں کا غلام بن جانا اور مرغوبات کو جمع کرنے کے لیے انہیں مرغوبات کو جمع کرنے کے چکر میں صبح سے شام تک لگے رہنا وقت کا زیادہ کرنا صلاحیتوں کا زیادہ کرنا اپنے مال کا زیادہ کرنا صرف مرغوبات کو جمع کرنے کے لیے یہ پسند دیتا ہے ورنہ ان کی خواہش آجزو ہونا یہ نہ ناجائز ہے نہ منع ہے نہ حرام ہے ان کو انجائی کرنے کی بھی اجازت ہے ان کو حاصل کرنے کی خواہش ہونے کی بھی اجازت ہے اور ان کو استعمال کرنے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے ویسے کیا بتا چل رہے ہیں کاؤچیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوری سے گوشت کاٹ کر تناول فرماتے نظر آ رہے ہیں گویا کھانے کے دوران کچھ آزاروں سے جیسے چمچ وغیرہ ہیں چھوری کانٹا چمچ وغیرہ کو کھانے کی معابنت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو آگے بھی ہم جا کے پڑھیں گے کہ کھاتے وقت آپ کا طریقہ یہ تک ہے کہ آپ دست مبارک سے کھاتے تھے آپ اپنی انگلیوں کو استعمال فرماتے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرا دین بہت پریکٹیکل سا دین ہے نا آپ دیکھیں کہ بس اوقات کھانے میں کوئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہاتھ سے نہیں توڑی جائیں گی کاٹی نہیں جائیں گی کوئی پھل ہی اتنا سخت ہے اس کے لیے چھوری استعمال کرنے ضروری ہے کوئی گوشت ہی اتنا سخت ہے اس کے لیے چھوری کاٹنے کے لیے استعمال کرنے ضروری ہے یا بس اوقات دو لوگوں کے درمیان حصہ تقسیم کرنا ہے اس کے لیے چھوری وغیرہ ضروری ہے یا بس وقت وہ کھانا بہتی بہتی رقیق ہے اور بہتی پتلا سا کھانا ہے اور اس کو اس کو نہیں کھایا جا سکتا تو چمچ بغیرہ کی ضرورت ہے تو ہمارا دین پریکٹیکل ہے چمچ کانٹا چھوڑی آسانی کے لیے سکولت کے لیے جلدی کوئی کام سمٹانے کے لیے یہ سب کچھ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے اور سنت کے برخلاف بھی نہیں ہے حالیکن معمول میں بغیر وجہ کے ان کا استعمال کرنا یہ سنت کے خلاف ہے نہ ناجائز ہے نہ مکروح ہے لیکن ہاتھ سے کھانا مستحب کیوں ہے کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے این مطابق ہے لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ سے کھانا نہیں سکتا کوئی معذور ہے کوئی عذر ہے اور یا کھانے کی کسی مسائل کی وجہ سے وہ کھانا ممکن نہیں تو اس کو کھایا جا سکتے اور وہ ایسے حالات میں وہ مکروح نہیں ہوگا اور جواز سنن سے موجود ہے اب چھوری سے گوشت کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں چمن سے کھانا چھوری سے کھانا جائز ہو گیا چھوری کانٹے سے کھانے کے حوالے سے بات میں سورہ یوسف میں بھی کر چکی ہوں میں پھر دوہ رات ہوں کیونکہ کھانے کی آداب پر بات ہو رہی ہے چھوری کانٹے سے کھانا ویسے تو ناجائز اور منہ نہیں ہوگا ضرورت کی تحت کھایا جا سکتا ہے لیکن اس میں دو کباہتوں کو مدنے نظر رکھنا ہے غرض مقصد غیر قوموں سے مشابخت ہے انگریزوں کی تقلید ہے یہود اور نصارہ کے کھانے کے طریقے کو اڈاپٹ کر کے فخر اور تفاخر کرنے کا مقصد ہے تو یہ کیا ہے جس میں مقصد کے لیے آپ نے ریفائنڈ اور پولشت ہونے کا ریاں دکھانا ہے دیکھا میں چھوری کانٹے سے کھا سکتے ہوں یا غرور اور تقبر کے لیے کھانا ہے تفاخر کے لیے کھانا ہے اپنی شورت اور نام بری کے لیے کھانا ہے یا ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ سنت کے اس طریقے کو مایوب سمجھ کے ہنود اور نصارہ کے طریقے کو ترجیح دے کے اس کو ڈاپٹ کر کے کھانا ہے تو ان حالتوں میں اس طریقے سے کھانا نہ پسندیتا ہوگا پسند دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں ہمیں جگرافیہی طور پر اور حکومتی سطح پر تو آزادی مل گئی انگریز سے لیکن بنیادی طور پر ہماری قوم وہ مغدوب یہودیوں کی طرح آج بھی کیا ہے غلام ابنِ غلام ہے نا ابھی تک انگریزوں کی غلامی کا توک ہماری گردنوں میں ہے ہمیں ان کا پینٹ کوٹ لوگوں کو معروب کرتا ہے انگریزی زمان بولنے والا لوگوں کو معروب کرتا ہے اور انگریزوں کی طرح کھانے والا چھوری کانٹے سے وہ لوگوں کو معروب کرتا ہے تو لہٰذا اگر غیر قوموں کی مشابہت کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہے تو یہ پسندیتا نہیں ہوگا اور کیا حدیث ہے جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویاں انہی میں سے ہے وہ گویاں انہی میں سے ہے تو لہٰذا یہ اس کی اجازت اور تصور نہیں ہے لیکن اگر سہولت کے لیے کھایا جا رہا ہے تو بہر کیا وہ اپنایا جا سکتا ہے دوسرے کبھاہت چھوری کانٹے سے کھانے کے حوالے سے وہ میں پہلے بھی نشان دے گی کر چکیوں میں پھر دہرالوں کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص اپنے ہاتھ میں چھوری کانٹے کے ساتھ کھانے کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو کٹنے کے لیے عموماً چھوری کو سیدھے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے کیونکہ الٹے ہاتھ کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے نا وہ تو ایک پیسیف سا ہی کام کر سکتی ہے کہ کٹا اس میں کھوپا جائے گا اور پھر اسے لکمہ جو ہے وہ موں میں ڈالا جائے گا لیکن کٹنے کا کام جو زیادہ ایکٹیو کام ہے وہ ہاتھ رائٹ ہینڈ یوز ہوتا ہے تو نوملی پکڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ چھوری دائیں ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے کانٹا فورک چکے وہ لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے کٹا جاتا ہے سیدھے ہاتھ سے اور پھر وہ لکمہ اٹھا کے کانٹے کے ساتھ موں میں کون سے ہاتھ سے جائے گا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے تو لہٰذا بائیں ہاتھ کے کھانے کے حوالے سے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور جو شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کی تقلید سے بچنے کے لیے اگر کوئی کانٹا چھوری استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا اس کا لائے عملی ہوگا کہ وہ کانٹے کے ساتھ اور چھوری کے ساتھ پہلے اس کھانے کو کٹا جائے گا لکمیں ٹکڑے بنائے جائیں گے اور پھر وہ کانٹا سیدھے ہاتھ میں منتقل کر کے لکمہ سیدھے ہاتھ سے موں میں ڈالا جائے اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو پھر پھر اس میں کباہت موجود نہیں رہے بہر کیف پھر بھی کیا ہے پھر بھی سنہ سے محرومی کا عمل بہر کیف راجے ہوگا باب نمبر سیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا عیب نہیں کسی کھانے کی اندر اپنے عیب نہیں نکالا حدیث نمبر 1895 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو اگر آپ کی خواہش نہیں ہوتی تھی آپ کی خواہش ہوتی تھی تو کھاتے تھے اور آپ عیب لگانے کو کیا کرتے تھے مکروح جانتے تھے اس کو مکروح جانتے تھے آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے کھانا اچھا لگتا تھا تو رضا رغبتی ساتھ کھا لیتے تھے اور اگر کھانا نہیں اچھا لگتا تھا تو عیب نہیں لگاتے تھے کھاتے نہیں تھے لیکن خاموش رہتے تھے اور اس میں نقص اور عیب نہیں نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نمل نمونے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کی آجزی آپ کی انکساری کوئی تقبر نہیں ہے کہ میں گھر کا قوام ہوں اور میرے سامنے کیسا کھانا رکھا گیا کوئی گھمند کوئی تقبر کوئی غرور کوئی فخر نہیں ہے اور اپنے ماتحتوں کے اوپر بے جا کی زیادتی کرنے کا طریقہ نہیں ہے آجزی ہے انکساری ہے اور کتنا صبر ہے کتنا شکر ہے کہ اللہ نے شکر ہے کھانا دیا ہے اور زبط نفس کتنا ہے زبط لسان کتنا ہے آج چھوٹی سی اونچ نیچ کے اوپر کھانے کے اوپر کتنی تنقید اور کتنے عیب اور کتنے نقس وہ اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ رازق کا شکر کا طریقہ ہے کھانے کے اوپر عیب جوئی کرنا اور اس کے نقس نکالنا رزق پرنا شکری کا طریقہ ہے کچھ محدثین اس حوالے سے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ کھانے میں عیب بیان کرنا اگر خورات میں عیب اس کھانے کے پیدائش یا اس کی تخلیق کی بنیاد پر تو یہ مکروہ ہے یعنی اس تخلیق یا اس کی پیدائش کی جخت پر عیب لگایا جا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے لیکن اگر کاری گری کی جخت سے لگایا جا رہا ہے تو یہ پھر مکروہ نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتے ہوں مثلا اگر سبزی ہے جو کندر ہے قطو ہے بینگن ہے تو بینگن کا نقس نکالنا اس کے ذائقے کا نقس نکالنا یہ کوئی کھانے والی چیز ہے نامزو بللہ یہ کیوں بکا دیا بزاتے خود اس سبزی کا جو خالق نے تخلیق کی ہے اس کا عیب لگانا یہ کیا ہے یہ مکروہ ہے لیکن اگر پکانے یا مہارت یا تاریگری کی وجہ سے کوئی نقس آئے تو اس میں عیب نکالنا مکروہ نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہوگا سنت کا طریقہ کے خلاف ہوگا لیکن مکروہ نہیں ہے اس کی اجازت موجود ہے مثلا اگر پکانے والے نے ہنڈیا میں سالن زیادہ ڈال دیا یا اس کو جلا دیا تو اس کا تذکرہ کرنا مکروہ نہیں ہے ہاں کیا جا سکتا ہے لیکن باہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس موقع پر بھی خاموشی رہا جائے اب ایسا نہ ہو نا کہ ایک شخص پکانے والا جو وہ بہت ہی سوست ہے یا بہت ہی کمکل ہے اور یا بہت ہی کیرلیس اور بھلکڑ سا ہے اور اس کی اس کی بنانے کی بنیاد پر بھی اگر اس کو اگنور کرتے چلے گئے اور خاموش ہے اور وہ روزی جلاوہ کھانا پیش کرتا رہے اور وہ روزی دھیر سا نمک دے کے پیش کرتا رہے تو لہٰذا اس حالت میں اس کو مکروہ نہیں کہا گیا لیکن بے وجہ کے عیب جو ہی جو ہے اس کو پیسند بھی نہیں کیا گیا باب نمبر آٹھ باب جو میں پھونک مارنا حدیث نمبر ایٹین نائنٹی سیکس حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سحل رضی اللہ تعالی عن سے پوچھا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میدے کی روٹی دیکھی تھی میدہ کس کو کہتا ہے جو بہت باریک پسا ہوا جو کا آٹا اور بہت زیادہ چھناو اور الٹرا فائن آٹا وغیرہ جو اس کو میدہ کہا جاتا ہے تم نے کبھی میدے کی روٹی دیکھی تھی ہم نے میدے کے علاوہ نہیں دیکھی انہوں نے میدے کی نہیں دیکھی اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا تم پھر اس کو چھانتے تھے یعنی پیسنے کے بعد اس کا کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چھانتے نہیں تھے ہم صرف کیا کرتے تھے ہم اس میں پھونک مارتے تھے پھونک مارنے کا مقصد کیا تھا ظاہر ہے اس میں اگر کوئی جوا وغیرہ کے چھلکے رہ گئے اور بھوسا اور بھوس وغیرہ رہ گئے تو وہ چھلکے پھونک مارنے سے اڑ جائے گا لیکن باقی کا سارا آٹا جو موٹا پساو ہے وہ باہر کے اب نہیں اڑے گا تو لہذا کیا پتہ چل رہے جی خوراک میں سادگی خوراک میں سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تناول فرماتے تھے اس میں بے جا کا تقلب تصنع بناوٹ اس میں وقت مال صلاحیتوں کا زیاں اور اس سے بچنا اور خوراک میں انتہائی شدید سادگی کا تصور نظر آ رہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ کھانا بھی طبی ہوتا ہے جب کھانے کے اندر تصنع بناوٹ احتمام اور یہ سبزیدیں زیادہ ہوتی ہیں جب اس قسم کا سادہ خوراک ہوگی تو پھر مومن ایک آنڈ ہی میں کھائے گا ساری چیزیں آپ اس میں بنیادی طور پر انٹرلنگڈ ہیں باب نمبر نو حدیث نمبر 1897 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ اکرام میں کھجوریں بانٹ رہے تھے ہر آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سات کھجوریں دی تو راوی کہتے ہیں آپ نے مجھے بھی سات کھجوریں دی اور ایک ان میں سے ردی کھجور تھی تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کھجور عجیب تر نہیں تھی میرے نزدیک اس سے کہ وہ سخت ہو گئی میرے چھبانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک بہت ہی بے تکلفانہ سا طریقہ نظر آ رہے اور ان کے ساتھ محبت کا طریقہ اور دوستی کا طریقہ نظر آ رہے اور پھر نسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا طریقہ آپ کا عصار نظر آ رہے آپ کے پنس کجوریں تو ساری کے ساری اپنے پاس ہی نہیں رکھ رہے کیا کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام ساتھی موجود ہیں ان کے درمیان یہ کجوریں تقسیم کی جا رہی ہیں صحابہ اکرام کی خبرگیری محبت بے تکلفی ان کے ساتھ حسار ان کا اخلاص اور پھر ان کے اندر کیا ہے برابری ہے عدل ہے مساوات ہے کتنا انصاف نظر آ رہے اور انصاف کیا بڑے بڑے موٹے موٹے ایشیوز کے اندر مساوات ہے بھاریکی کے ساتھ خجوروں کی تقسیم کے موقع پر بھی عدل یہ آپ کے ذاتی نمونیں جو صوب و شام زندگی کے ہر مرحلے میں یہ عدل نظر آ رہے یاد رکھیں کہ عدل صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے اور صرف حکومتی سطح پر ہونے کا کام نہیں ہے اور صرف وراست اور میراز کے معاملات کی تقسیم میں بھی موقع معاملہ نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر حصے میں ہر وقت اپنی ہر ڈیلنگ کے اندر عدل کرنا اعدلو عدل کرو فہو اکربو لیتقوی وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا سا ایک ایسپیکٹ ہے اور کتنا چھوٹا سا موقع ہے خجوریں اے صحابہ اکرام کو بانٹ رہے ہیں اور یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو نگاہ و دل فرش راہ کیے ہیں ان میں سے کسی کو آپ چار دے دیتے کسی کو آپ پانچ دے دیتے کسی کو دو دیتے کسی کو آٹ دیتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا انہوں نے خوشی سے دو بھی لے لینے تھی لینے والے نے آٹ بھی لینے تھی کوئی تنقید نہیں ہونے تھی لیکن مونہ کیا تھا ٹوٹل براپری ٹوٹل عدل ٹوٹل مساواد تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس خوبصورت طریقے سے اپنے زندگی کے ہر شعبے ہر مرلے ہر وقت ہر خالت اور ہر ریلیشنشپ میں عدل کرنے کی توفیق عطاب فرمائے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ایک سخت تھی لیکن وہ بھی وہ بھی وہ استعمال کر کے صحابہ اکرام کی وہ سادگی بھی نظر آرہی ہے نا ان کی خوراکی اور خجور کیا ہے خجور دیکھ بہت ہی بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرغوب غزہ بھی اور ایک بہت پسندی تھا سامیوہ بھی اور عربوں کو تو سب کوئی بہت پسند ہے قرآن میں کتنی دفعہ ذکر آیا بہت دفعہ ذکر آیا نا قرآن میں خجور کا اور حدیث میں بہت تاقید بھی آئی اور بہت ذکر بھی آیا اور آپ نے اس کی بہت فضیلتیں بھی بتائی ہیں کجور کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ عائشہ جس گھر میں کجور نہیں وہ گھر بھوکا ہے جس گھر میں کجور نہیں وہ گھر بھوکا ہے یعنی جو گھر کجور بھی افورڈ نہیں کر رہا وہ فقروفاقہ کا شکار ہے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رات کا کھانا نہ کھائے تو اسے چاہیے کم از کم ایک کھجور ضرور کھا لے اور بہتہ ہی میڈیکل سی حدیث ہے یہ حدیث میں تب کے بھی کتنے پوائنٹس ہیں کیونکہ حدیث کا ذریعہ کیا ہے آپ کا علم آپ کے کتابوں کا مطالعہ تو حدیث کا ذریعہ نہیں ہے حدیث کا ذریعہ وہی الہی ہے آپ نے تو کوئی کتابوں کا اور کتاب تب کی یا کوئی میڈیکل سائنسز کی یا کوئی سائنس کے کتابوں کا آپ نے تو مطالعہ نہیں فرمایا تھا ایسی جب میڈیکل اور سائنٹیفک حدیث آتی ہیں تو یہ بازے تو ہر پر اس چیز کی گواہی دیتی کہ حدیث کا ذریعہ اور سوز کیا ہے وہ یہ لائی ہے کتنا میڈیکل پوائنٹ ہے رات کو سوتے وقت اگر خالی پیر سو جاؤ گئے تو صبح تک کیا ہوگا بلڈ شگر کم ہو جائے گا تو کم از کم ایک آتھ خجور کھالو تاکہ اوور نائٹ اوور نائٹ یعنی رات کا سارا وقت جو ہے وہ تمہارا بلڈ شگر لیول جو ہے وہ منٹینڈ رہ جائے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اگر کھانا نہ بھی کھانا ہو تو کھجور کھا کر سونے کی تحقید فرمائی اسی طرح کھجور کے حوالے سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے وہ مفہوم حدیث کا کہ وہ ایک حاملہ خاتون ایک حاملہ خاتون اگر اجوہ کھجور کھاتی ہے تو اس کے وضائع حمل اور اس کی درد زی کا جو معاملہ ہے وہ آسان اور سخولت سے ہو جاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اجوہ کھجور صبح کھاتا ہے تو اس دن بھی آکے جا کے آپ حدیث پڑھیں گے کہ اس دن کیا ہے اس دن وہ زہر اور جادو کے حصر سے بچا رہتا ہے تو جادو کے حصر اس کے توڑ کے لیے بھی اس کی حفاظت کے لیے بھی اجوہ کھجور جو ہے وہ بتائی گئی یہ کھجور کیسے جادو کا توڑ کرتی ہے آپ کو بتائے کہ جو بھی جو بھی ہمارے جراسیم ہیں انفیکشنگ ایجنٹس ہیں اور انسان کے جسمن کے جو دشمن اناثر ہیں وہ سارے کب اثر انداز ہوتے ہیں جب انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو شیطان یہ سارا جادو اور ٹونہ یہ بھی کیا ہے یہ سب شیطانی اناثر ہیں تو یہ ہمیشہ تب زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب انسان اصابی طور پر ایمان کے طور پر اور جسمانی طور پر اس کی قوت مدافعت کم ہے تو خوراک کا بھی خیال رکھنا جادو اور ٹونے وغیرہ کی اثر سے بچنے کیلئے ضروری ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور جو ہے اس کو تقسیم کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے سادگی اور وہ میدے کی روٹی کے حوالے سے کور حدیث پہ آتی ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی کھائی ہم سب دیکھیں ہم نے میدے کی علاوہ چھنے وے بھری پتلی روٹی پھل کے تازے گرمہ گرم روٹیاں اترتی ویں اس کے علاوہ کبھی کھانے کا تصور نہیں ہے یہاں پہ اس روٹی کو کبھی زندگی میں کھانے کا تصور نہیں ہے کبھی آپ نے میدے کی روٹی کھائے حضرت سحل نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ نہیں دیکھا چب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہیں ہو گئی تو کہتے ہیں کہ پھر تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارے پاس وہ چھلنیاں تھی یعنی جسے تم آٹا بھرا چھان لیتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کبھی کوئی چھلنی نہیں دیکھی تھی اور ہمیں نہیں پاتا تھا کہ کوئی چھلنی کیا ہے اور ہم کبھی کسی آٹے وغیرہ کو جو کے پیسے وی آٹے کو ہم کبھی چھانتے ہی نہیں دے صرف فونک مارتے تھے اور کیا کرتے تھے بھوسہ اڑ جاتا تھا پھر ہم اس کو بھگوتے تھے اور اسے روٹی پکا لیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک قوم پر گزرے یعنی کچھ گروپ آف پیپل کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ گزرے تو کہتے ہیں کہ ان کے آگے بھونی ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی روسٹڈ لام پڑاوا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے گزرے تو وہ لوگ انہوں نے اپنے سامنے بھونی ہوئی بکری رکھی ہوئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ کو بھی بلایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کیوں انکار کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے نکلے اور انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی کو نہیں کھایا کہ مطلب آج تم لوگ اتنی عیش پرستی میں اور اتنی تم لوگ کھانے پینے کے چسکوں میں اور مزوں میں پڑے ہوئے ہو اور ریشو اشرت میں پڑے ہوئے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی تھی تو تمہارا کیا خیال ہے میں ان چیزوں کے اندر پڑھوں گا کیا طریقہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لئے وقف کر دی تھی حدیث سنت قرآن سیکھنے کے لئے اپنی زندگی کو آپ نے آپ کو ہما وقت دین کا تعلیم بنا لیا تھا اور بھوٹ کی کیفیت آپ نے دیکھی تھی کہ جب اصحاب صفحہ میں سے تو بھوٹ کی کیفیت کیا تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جب فتہ مکہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اسلام کا غلبہ اور اسلام اتنی دور دور تک پھیلتا ہے تو صحابہ اکرام کے زندگیوں میں سادگی پھر بھی رہتی ہے ان کی زندگی کے اندر پھر عیش پرستی، تفاخر، تکبر، تسنو، بناوٹ، مالداری یہ چیزیں پھر بھی نہیں آئی تھیں بھلا کوئی بن جاتا وہ منسٹری آف ایڈوکیشن کا منسٹر بن جاتا کوئی جو ہے وہ مذہبی امور کا منسٹر بن جاتا کوئی کسی چیز کا منسٹر بانتا اپنے درمیان حکومتیں بانتے ہیں ششرت کرتے تنگی کا پیریٹ کار چکے تھے مصیبتوں اور مسائب کے دور میں قربانیاں تیر چکے تھے اب ایش کرتے ششرت کے ساتھ زندگی گزارتے لیکن نہیں نا تنہسانی کا تصور ہی نہیں تھا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی شدید محبت تھی شدید عقیدت تھی بہت زیادہ اترام تھا لیکن ان کی محبتوں ان کی اترام ان کی اتنی شدید عقیدتوں کا طریقہ کیا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد لمبی لمبی ناتیاں مشاعریں ہیں کیا لمبی لمبی نات خانی کی محفلیں ہیں کیا صیرت کانفرنسیں ہیں یا مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ وہ جلوس نکالے جا رہے ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت عقیدت اور اترام کا تقاسہ کیا ہے صحابہ اکرام کے اندر کوئی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا لیکن اس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے یہ ہے صحابہ اکرام کی محبتوں عقیدتوں کا پہمانہ جو آپ کھاتے تھے وہ کھا کر خوش جو نہیں کھاتے تھے اس کو چھوڑ کے خوش جو پہنتے تھے جو پیتے تھے جو اوڑتے تھے جیسے سوتے تھے جیسے جاکتے تھے جو کاروبار کرتے تھے جو دھندا کرتے تھے جو معاملات کرتے تھے یہ ان کے لئے نمونہ یہ ہے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے اطاعت کا صحیح طریقہ اور یہ ہے عقیدت کے اظہار کا صحیح طریقہ آج آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناعت کی محفل برپا کی جاتی ہے اس میں اینش پرستی سے دسترخان بچھائے جاتے ہیں اس میں ایک سے ایک کھانا تسنو اور بناوٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ساری سنتوں کو ساری سنتوں کو پشنے پسٹ چھوڑا ناتیں پڑھ کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح محبت عقیدت عدب احترام جیسے اس کا حق ہے اس کو کرنے کی توفیق اطاعت فرما اللہ اتبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے آسان بنا دے حدیث نمبر 1899 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بھی یعنی صرف آپ کا نہیں گھر والوں کا بھی طریقہ یہی ہے کہ گھر والوں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا جب سے مدینہ میں آئے گندم کے کھانے سے تین تین رات پہ در پہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی باب نمبر 10 اگر آپ پچھلی حدیث کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور اہل خانہ میں بھی ساتھ گئے کر طریقہ ہوئی جو قرآن نے کہا کو انفسکم واحلیکم نعرہ صرف خود ہی اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا ہو تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود اپنی ذات میں کھانے کی ساتھ گی نہیں ہے آپ کے پورے گھر کے اندر وہ ماحول رائے جائے اور وہی بات ہے کہ مجھے تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی وہ مہات المومنین کی کی آپ نے ہزت عائشہ کی کیسا تربیت کی تھی کیا فرمایا گیا تھا آپ نے کہا تھا نا عائشہ تم چاہتی ہو تمہاری زندگی کھانا ہو جائے تو یہی وہ تربیت ہے یہی وہ تذقیہ ہے اور یہی وہ اساسہ ہے جو گھر کے قوام نے کس کی تربیت کی تھی اہل خانہ کی اور اہل خانہ بھی پھر اس سارے سفر میں ان کے ساتھ تھی بن گئے تھے باب نمبر دس تلبینہ کا ویان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی آدمی ان کے گھر والوں میں سے فوت ہو جاتا تھا تو اس کے واتے جب عورتیں جمع ہوتی اور پھر جدا ہوتی مگر ان کے گھر والے خاصے لوگ رہ جاتے تو وہ کیا حکم کرتی وہ حکم کرتی کہ تلبینہ کی ہانڈی جو ہے وہ پکائی جائے اور پھر سرید بنایا جاتا پھر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا اور پھر آپ فرماتیں کہ اس کو کھاؤ بشک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ راحت دیتا ہے بیمار کے دل کو اور دور کرتا ہے کچھ غموں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کا ایک تعلیم آپ کی ایک تربیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تعلیم کا طریقہ اور تربیت نظر آ رہی ہے کہتی ہیں کہ جب ہمارے اہل خانہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص پوت ہو جاتا تھا تو لوگ کیا ہوتے تھے عورتیں جمع ہوتی تھی گویا کسی شخص کے پوت ہونے کے بعد رشتہ داروں کا عائزہ اور قارب کا جان پہچان والوں کا ہمسائیوں کا مسلمان مومن مردوں عورتوں کا جمع ہونا تازیت کے لیے بخشش کی دعا کے لیے یا جنازے اور تجھیز اور تکفین کے سارے مراحل کیلئے یہ جائز ہے یہ دروست ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا این طریقہ ہے لیکن یہ آپ جانتے ہیں کتاب الجنائز انشاءاللہ آپ پڑھیں گے یہ آپ جانتے ہیں یہ سوک کتنے دن ہے تین دن کے لیے ان تازیت کے لیے آنے والوں کی ملاقات کے لیے الگ سے ہٹ کے بیٹھنا اور اپنے وراثت کے اور دوسری تقسیم اور قرض وغیرہ کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے سوک کو تین دن تک اجازت دی گئی ہے تین دن کے بعد سوک نہیں ہے ہاں جو بیوہ کا سوک ہے وہ کتنا چار ماہ دس دن کا یہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے تو لہٰذا ثابت کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے اس کی نفی نہیں کی جا رہی حدیث میں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا جمع ہونے کے بعد میٹ جاتے تھے گھٹلیاں پڑھنے کے لیے یا کوئی کھجوریں پڑھنے کے لیے یا سپارے پڑھنے کے لیے یا ہم کھانا شانا کھا کے جائیں گے یا گھر والے روکتے تھے کہ کھانا پینا کھا کے جائیں نہیں نا وہ جمع ہوتے تھے اور پھر کیا ہوتا تھا پھر جتا ہو جاتے تھے بقائطہ دسترخان دیگیں کھانے ان چیزوں کا اتمام آنے والے مہمان تازیت کرنے بھالوں کیلئے تصور نہ بہاں مہمان حدیث و سنت سے ثابت بہرحال وہ آتے تھے تازیت کرتے تھے ان کے غم کو بانڈنے کی کوشش کرتے تھے جانے والے کیلئے استغفار اور بخشش کی دعاوں کا حدیعہ توفہ دیتے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں رقصت ہو جاتے تھے آج ہمارے حال یہ کہ جو غم بانڈنے آتا ہے وہ اس کا مال بھی کھا جاتا ہے اس کا کھانا بھی کھا جاتا ہے اس کا وقت بھی لے جاتا ہے اور الٹا اس کو غم میں نڈھال کر کے اس کو جسمانی طور پر بھی ادموہ کر کے چلا جاتا ہے تو لہٰذا یہ آج ہمارے معاشرے میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل حدیث و سنت سے ہٹیمی ہیں تو وہ سب کے سب لوگ رخصت ہو جاتے تھے اور خاص گھر والے لوگ رہ جاتے تھے باقی لوگ رخصت ہو جاتے تھے گھر والے لوگ رہ جاتے تھے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتی تھی کہ تلبینہ کی ہانٹی پکائی جائے پھر سرید بنایا جاتا تھا اور پھر تلبینہ کو اس سرید پر ڈال دیا جاتا تھا اور پھر حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اب اس کو کھاؤ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تلبینہ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جسم کو راحت دیتا ہے اور بہت سے غموں کو دور کر دیتا ہے گویا وفات کے بعد تازیت والے گھر میں کھانا پینا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے کوئی ناپسندیتہ چیز نہیں ہے این فطرت کے مطابق ہے این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعقید کے مطابق ہے تو ہاں جبارے معاشرے میں جو بغیر وجہ کے دیگیں کھانے والے دیگیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کی تنقید کی نہیں جاتی اور اگر گھر کے پسماندگان اور وہ رسا کچھ کھانے لگیں تو ان کی تنقید کر دی جاتی ہے لوگ ابھی آدھا دن تو ہوا ہے ماں کو فوت ہوئے اور یہ کھانے بھی بیٹھ گئیں تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے سب پرسومات اور سب طریقے دین اسلام سے بالکل متصادم نظر آتے ہیں بالکل اس کی مخالفت میں نظر آتے ہیں کھانا ایک وطری ضرورت ہے کھانا ایک وطری ریکوائرمنٹ ہے اور کھانے کی کمی میں وہ جو اصاب کی کمزوری ہے وہ اور زیادہ پڑھ جائے گی غم دکھ کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کھانے کی طاقیت فرمائی تاکہ جسم کے اندر طاقت ہوگے تو اصاب بھی مضبوط ہوں گے اصاب مضبوط ہوں گے تو دھنکے اور غم کی اور پریشانی کی اس سارے پہاڑ کو انسان آسانی سے بھور کرے گا تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں بالکل ہی طریقے فرق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکانے کا طریقہ سکھایا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کئی بھی طریقہ سمجھ میں آ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات سکھاتی نظر آ رہی ہیں صحابہ اکرام نے درست ہی تو کہا تھا چوتھا حصہ دین کا ہم تک کس کے توسط سے پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے توسط سے آپ کی انٹیمیٹ زندگی کے آپ کی بالکل پرائیوٹ زندگی کے ماملات اور اس کے علاوہ بھی وہاں سے دین کی تعلیمات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبرتست حافظہ دیا تھا ان کے توسط سے پہنچا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تنہا رہ گئیں کچھ دیر کے بعد والد بھی فوت ہو گئے اتنے شفیق والد اور اتنے کامل شہر کی وفات کے بعد بھی دین کی اشارت تبلیغ حدیث تعلیم تربیت تذکیہ زندگی کے ایک ایک موقع کی تربیت چھوڑتی نظر نہیں آ رہی اپنے گھر میں کوئی فوت ہو گیا اس وقت اپنا زخم پھر تازہ کر کے روتی دھوتی نظر نہیں آ رہی پس وقتہ پیسے دیکھتے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے غم کے موقع پر خود نے ڈھالو کے بیٹھ جاتا ہے حضرت عیشہ کا طریقہ دیکھیں نا کتنے تکلیف اور کتنی مشکل حالات میں کتنے محبوب رشتوں سے محروم ہو گئی تھی اور کتنی حلکی عمر میں ابھی زندگی کا پہاڑ سامنے پڑا تھا لیکن کیا ہے حالات ان پر غالب نہیں رہے وہ اپنے حالات پر غالب رہیں کوئی بھی زندگی میں عالی کام کرنے کے لیے امدہ کام کرنے کے لیے بہتر کام کرنے کے لیے جانوروں کے سطح پر تو سبھی زندہ رہ سکتے ہیں زندگی میں کوئی عالی افضل کام کرنے کے لیے اپنے آساب کو مضبوط کرنا ضروری ہے اپنے حواس اور ایمان کو مضبوط رکھنا ضروری ہے اور پھر حالات کو اپنے اوپر غالب ہونے سے بچنے کی دعائیں کرنا کوشش کرنا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اس کے بعد بہت ہونے والوں کو تعلیم سکھا رہی ہیں تربیہ دے رہی ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ خوراک اور کھانا آساب کو بھی مضبوط کرتا ہے حواس کو بھی مضبوط کرتا ہے وفات کے بعد بسماندگان اور گھر والے لوگ تازیت والے گھر کے اندر کھانا پینا نا پسندیدہ مکرو نا جائز نہیں ہے بلکہ اے ندیس کے مطابق ہے بلکہ یہاں تک موجود ہیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جب صحابہ اکرام ساتھیوں میں سے کوئی فونت ہوتا تھا تو حضرت عائشہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے حدیث پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقید فرماتے تھے کہ جاؤ کچھ پکا کے ان کے گھر میں بھیجو ان کی غم گساری کے لئے کہ ظاہر ہے وہ غم سے نڈھا لیں وہ شاید اپنا کام نہیں کر سکیں گے وہ شاید اپنا کھانا نہیں پکا سکیں گے حضرت زید بن حارس ان کی وفانت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائے اور مجھے تحقید کی کہ جاؤ جاؤ زید کے گھر والوں کے لئے کچھ میتھا کوئی خلوہ وغیرہ بناو اور ان کو کھلاو تاکہ ان کو تقویت ہو اور ان کا غم دور ہو تو رشتہ داروں کی معاونت اور عیادت کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ان کو تسلی دینا ان کو ڈھارس دینا ان کو خوشتہ دینا اور اگر وہ اپنا کھانا وغیرہ پکانے کے قابل نہ ہو تو ان کو پکا کر بھیجنا اور ان کو پکانے اور کھلانے کی طرف مائل کرنا سرید ہی کے حوالے سے وہ حدیث پر آ رہی ہے حضرت ابو موشہ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں سے تو بہت سے لوگ کمال کو پہنچے عورتوں میں سے مریم عمران کی بیٹی آسیاں فیراؤن کی بیوی کہ سوا کوئی عورت باکمال نہیں ہوئی اور عائشہ کی فضیلت تو عورتوں پر کیسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بھاکی کھانوں پر آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ کامل کامل عورتیں کامل عورتیں چار ہیں کچھ عویات میں پانچ کچھ میں چار کا تذکرات ہے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں میں سے بہت سے کامل تھے تو یہ کون سے کامل مردوں کا تذکرہ نبیوں کا پیغمبروں کا رسولوں کا اور یہ بھی پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ نبوت صرف مردوں ہی کو دی گئی یہ جو کہا گیا کہ مردوں میں سے بہت سے کامل تھے اس سے مراد کون سے کامل مرد ہے وہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے رسالت کے لیے پیغمبری کے فریضے پر نائب کرنے کے لیے مقرر کیا تو ان کے کمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لیکن عورتوں کو نبوت سے نہیں نوازہ کیا ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دوسری بات یہ بتا چل رہی ہے کہ نبوت سے نہ نوازے جانے کے باوجود انسان کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عورتوں کو کامل ہونے کا ٹائٹل دیا ہے حضرت آسیہ فیرون کی بیوی حضرت مریم عمران کی بیٹی یہاں کہا جا رہا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حضرت عائشہ کی وزیرت کا تذکرہ آ رہا ہے اور کچھ روایات میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام مذکور ہے کہ اگر ہم فہرس دیکھیں تو پانچ خواتین کا تذکرہ ہے اور اس میں سے تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں سے ہیں اس لئے تو آپ نے ایوے فرمایا تھا نا کہ مجھے یقین ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سے ہوں گے اور ویسے بھی حضرت عائشہ کی وزیلت پتا چل رہی ہے اور کیسے پتا چل رہی ہے ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے حضرت عائشہ کی وزیلت عائشہ کی وزیلت پر ایسی ہے جیسے اس سرید کی وزیلت باقی کھانوں پر گویا مثال دے کر بات سمجھانا آپ کا طریقہ ہے اور پھر کھانے کی مثال دے کر بات سمجھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ثابت ہے کھانے کی چیزوں کی مثال دینا کوئی غلط بات نہیں ہے کتنی day to day life مثال دی جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قدو کھانے کا واقعہ نظر آ رہے ہیں پھر اسے طرف کچھ اور واقعات کیا آپ نے کیسے گوشت چھوڑی سے کٹ کے کھایا حدیث نمبر باب نمبر یارہ کھانا کس برتن میں وہ برتن جس میں چاندی جھوڑی ہو یعنی چاندی اور سونے کے جڑاؤ برتن اور یہاں سونے اور چاندی کے یعنی خود وہ پورے کا پورا برتن جو سونے چاندی سے بنا ہے اس میں بھی کھانا چائز نہیں ہے یا وہ جس میں سونے اور چاندی کو کچھ جڑاؤ ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں حدیث نمبر 1901 آمکی کتاب میں مختصر حدیث کا حصہ لکھا گیا ہے حدیث کچھ ایسی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن نبی لیلہ ان سے روایت ہے کہ وہ حضرت عزیفہ بن یمان کے پاس تھے تو حضرت عزیفہ بن یمان نے اور اس مجوسی نے حضرت عزیفہ بن یمان کو جب پانی لا کے دیا ایک پیالے میں تو حضرت عزیفہ بن یمان نے وہ مجوسی جو پیالے میں پانی لایا تھا حضرت عزیفہ نے اس پیالے پانی کے پیالے کو پھینک دیا مطلب یہ کچھ حیرت کی بات ہے کہ آپ کسی سے پانی مانگیں اور پانی لانے والا وہ خدمت کر کے آپ کے لئے پانی لا کے دے اور اس پانی کے پرتم کو پھینک دیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن نبی لیالہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیفہ نے جب مجوسی سے پانی مانگا وہ پیالے میں پانی لایا تو حضرت عزیفہ نے اس پیالے کو پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کو ایک یا دو بار سے زیادہ منع نہ کیا ہوتا کہ چاندے اور سونے کے برطن میں نہ پیو تو میں اس پانی کے برطن کو نہ پھینکتا یعنی حضرت عزیفہ نے پھر وہ لانے والے خدمت گزار نے جو پانی کا برطن دیا تھا اس کو پھینکنے کی بچہ بتائی مثلا آپ دیکھیں نا کہ بیسیکلی یہ کیا عمل ہے ایک بد اخلاقی سے نظر آتی ہے گستاخی سے نظر آتی ہے بد تمیزی کا ناشائستہ رویہ نظر آتا ہے اور ایک متقبرانہ سا طریقہ نظر آتا ہے ناشکری کا طریقہ نظر آتا ہے کہ کوئی آپ کو بیٹھے وے پانی لا کے دے رہے اور آپ اٹھا کے اس کا برطن پٹک کے پھینک رہے تو صحابہ کا پھر طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتے یا کوئی ایسا عمل کرتے جس کے اندر کچھ غلط اخلاق اور معاملات کا اظہار ہونے کا امکان تھا تو اپنے اس عمل کی وضاحت اور توضیح پیش کرتے تھے کیونکہ صحابہ اکرام نمونہ ہے نا امت کے افراد کے لیے اس دوار کے لوگوں کے لیے بھی اور باہر کے لوگوں کے لیے بھی اگر حضرت عزیفہ نے اس بات کی وضاحت نہ پیش کی ہوتی تو شاید آج بہت سے بگڑے ہوئے اور بہت سے بد اخلاق لوگ جو یہ کام کرتے ہیں شاید حضرت عزیفہ کا نمونہ بنا لیتے ہیں حضرت عزیفہ نے بھی تو پیالہ پھینکا تھا اگر میں غصے میں آکے برطن پٹک دیتی ہوں تو کونسی بات ہے نہیں حضرت عزیفہ نے اگر ایسا عمل کیا تھا جس عمل کی وجہ سے کسی بد اخلاقی یا کسی ناشائستہ سوچ کا اظہار کا بھی امکان تھا تو آپ نے اپنے اس غلط عمل کی چاندی کے برطنوں میں نہ پیو تو پھر میں پھر میں ونہ میں کبھی یہ پانی کا پیالہ نہ پھینکتا گویا وہ مجوسی نے کونسے پیالے میں پانی دیا تھا کسی سونے اور چاندی کے برطن میں سے پانی دیا گیا تھا جس کو حضرت عزیفہ نے حضرت عزیفہ نے پٹک دیا کہتے ہیں کہ اگر اسے میں نے منع نہ کیا ہوتا کہ پانی میں سونے اور چاندی کے برطنوں میں پانی نہ پیو تو میں پیالے کو نہ پھینکتا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نہ پہنو رشمی کپڑے نہ دیبا اور نہ پیو سونے چاندی کے پرتنوں میں اور نہ کھاؤ ان کے پیالوں میں اس واسطے کے یہ چیزیں کعپروں کے واسطے ہیں دنیا میں اور تمہارے واسطے ہیں مسلمانوں آخرت میں اللہ فکر آخرت عطا فرما دے اللہو بے دنیا سے گنی کر دے اللہ زخد اور تبکل اور کنات کے زیورات سے آراستہ فرما دے حضرت عزیفہ کا طریقہ نظر کیا آ رہے بالکل قرآن کی اس آیت کا مستاق نظر آ رہے خزو ما آتاکم الرسول فانتخو ما نہاکم دیکھو جو چیز تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس چیز سے وہ رکتے ہیں اس سے رک جاؤ اور رکنے کا طریقہ کیا ہے کتنی شدت سے رک رہے ہیں کتنی احتمام سے رک رہے ہیں اور کتنی کتنی پرفیکشن اور پرسیشن سے جس چیز سے نہاکم جس چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے اس چیز کا شائبہ بھی نہیں ہے اس کے قریب پھٹک بھی نہیں رہے ہیں اور کیا صرف خود رک رہے ہیں لوگوں کو بھی رک رہے ہیں جس سے آپ نے روکا تھا اسے لوگوں کو روک بھی رہے ہیں ایسے ہے رکنے کا طریقہ یہ ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا صرف محبت کا تقاضہ ہے کیا صرف محبت اور عقیدت کے دعوے کر رہے ہیں حضرت عزیفہ بن یمان کیا صرف لمبی لمبی ناتیا مشاعرے پر رپا کر رہے ہیں اپنے گھر میں حضرت عزیفہ بن یمان یہ بات آج کل ان دنوں میں خاص طور پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ربی علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو آپ کے گرد و پیش میں ہی سب کچھ بہت ہو رہا ہے تو میں آپ کو صحابہ اکرام کے رویے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ان کے ہاں محبت عقیدت عدب اور احترام کا طریقہ کیا ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھاتے نہیں دیکھا اس سے دل بیزار ہے اس سے مزاج اچاٹ ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دیا اس سے خود بھی رکے ہیں اور گرد لوگوں کو روک رہے ہیں اور روک کیسے رہے ہیں ایک دفعہ روکا دو دفعہ روکا تین دفعہ روکا لیکن اگر وہ روکنے والا تیسری دفعہ بھی نکا تو پھر اس کے ساتھ سختی کی یہ پوری کی پوری سنتوں کا اتباع ہے یہ پورے کا پورا حکمتوں کا دعوت کا طریقہ ہے کیسے اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو اپنی دعوت کو اپنی تبلیغ کو اپنے صبح و شام کو اور اپنی زندگی کے باریک سے معاملوں کو حدیث و سنت کے رنگ میں محبت سے ڈھالتے ہوئے نظر آرہیں یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ یہ ہے ان لوگوں کو کرنے کا کام جو دعویٰ کرتے ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں قلن کنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحببکم اللہ و یافر لکم ذنوبکم یہ ہے اتباکہ تریقہ اور آج ہمیں یہی نمونے اور یہی واقعے کوٹ کر کے لوگوں کو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرو جاگر کرنا ہے اور اس کا تقاضہ آج معاشرے کو سکھانا ہے تو یہی واقعات کوٹ کریں حضرت عزیفہ بن یمان جو ہجرت کر کے آگئے تھے جو وعدے کر کے آگئے تھے کول و قرار کے مشرقین کے ساتھ ان کی محبت دیکھو حضیفہ بن یمان جو خندق میں اتر کے وہاں سے خبریں لے آئے تھے ان کی محبت کا طریقہ دیکھو حضرت ابو خریرہ جنہوں نے اپنا کھانا پینا کاروبار معاش اولاد رزق گھر سب کچھ چھوڑ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اصحابِ صفحہ میں شامل ہو گئے تھے اور اس اصحابِ صفحہ وانوں کا طریقہ دیکھو سکھانا ہے لوگوں کو تو یہ واقعات کوٹ کر کے بتائیں کہ ان محبت کرنے والوں کے طریقے کیا تھے ان عقیدت کے دعوے کرنے والوں کے طریقے کیا تھے اللہ سبحانہ تلہ ہمیں صحیح محبت کا حق قطع کرنے کی توفیق قطع فرما دے اب ایسے بھی پتا چل رہا ہے سونے چاندی کے برتنوں میں یعنی وہ برتن جو پورے کا پورا سونے یا چاندی کھائے اس میں پینہ بھی منا ہے صرف پینہ نہیں اس میں کھانا بھی منا ہے یا وہ برتن جس میں سونے اور چاندی کا کوئی حصہ جڑاؤ وغیرہ انگریوڈ ہے یا لگا ہے اس میں بھی کھانا پینہ منا ہے اور پھر ہمارے دین کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی چیز ترک کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں تو آخرت کا وعدہ ساتھ دے دیا جاتا ہے دنیا بڑی خوبصورت ہے دنیا بڑی رنگین ہے اس کو ترک کرنا مشکل ہے جو چیز سامنے نظر آرہی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہے لیکن چھوڑا کب جاتا ہے جب اس سے بہتر چیز کا وعدہ کر دیا جائے عمل کون کر سکتا ہے جس کو اس وعدے پر یقین اور تفکل ہو جائے آخرت میں کس کے لئے ہے آخرت میں کس کے لئے ہے جنتیوں کو ملیں گے سونے چاندی کے بڑتن اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا نا کہ دو قسم کی جنتیں ہیں ایک میں سونے کے بڑتن ہوں گے اور دوسرے میں چاندی کے بڑتن ہوں گے اور پھر سونے چاندی کا تو قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جنتی ہوں گے ان کے محلات کس کے ہوں گے ان کی ایک اینٹ جو جنت کے محلات ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور پھر اس میں یاکوت مرجان اور اس میں مونگی اور موتی جو ہیں وہ دیواروں کے اندر جڑے ہوگے سوچیں گھروں کی تعمیر بھی سونے چاندی کی اینٹوں کے ساتھ اور پھر اس کے اندر بڑتن بھی سونے چاندی کے اور چاندی کے بڑتنوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو شراب پیش کی جائے گی تو قرآن میں کیا آتا ہے ان کو جام پیش کی جائیں گے اور وہ کس کے ہوں گے چاندی کے اور چاندی بھی کیسی ہوگی جیسے قواریر کا تذکر آتا ہے جیسے شیشے جتنی باریک چاندی مفسرین کہتے ہیں کہ جنت میں چاندی کے ساغر اور چاندی کے وہ پیالے بنائے جائیں گے لیکن چاندی کوٹ کوٹ کے اتنی باریک کر دی جائے گی کہ وہ شیشے جیسے باریک ہو جائے گی ہوگی بھی چاندی اور ہوگی وہ شیشے جیسے سبحان اللہ اللہ اس جنت کا خریدار بنا دے اللہ اس جنت کا حریص بنا دے اللہ اس دنیا کی ہر سب دل سے نکال دے اللہ اس جنت کی یاد جنت کی پہچان جنت کے نظارے عطا فرما دے اللہ جنت کی حسین نظارے اللہ ہماری نگاہوں میں اور ہمارے دلوں میں سمجھ جائے ہمارے ذہنوں میں گھر کر جائیں اللہ ان جنت کے نظاروں کے لئے اپنے تن مندھان اپنی اوقاتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اس جنت کے لئے اس دنیا کی رانائیوں اور اس دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرنے کا عظم ارادہ اور حسلہ عطا فرما دے اچھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کھانے کے حوالے سے پھر پسندیدہ خوراکوں میں سے ایک اور چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست رکھتے تھے کس کو حلوے کو اور شہد کو میٹھی چیزیں میٹھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی پسند تھی پھر پتہ چل رہا ہے کھانے میں مرغوبات کوئی منع نہیں ہے کسی چیز کے طرف راکب ہونا کھانے میں کوئی چیز پسند کرنا پسندیدہ چیز کو شوق سے مزے لے لے کے کھانا کیا ہے جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شکر کا طریقہ ہے اطراف نعمت کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا اور شہد کیا ہے شہد بھی شفاول ناز کیا پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی ایسی چیزیں پسند کر کے ایسی چیزوں کو پسند کرنے کی سنتیں قائم کی جو ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی شہد بہترین خورا کے بہت بہترین میڈیسن ہے بہت سی چیزوں کیلئے شفاہ آپ کے لیے یہ بہت مرغوب چیز ہے اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھی میٹھا کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پتہ چلتا ہے کہ اس میٹھے کی پسند اور میٹھے کے مرغوب ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آپ کی زندگی کے آخری ایام میں کچھ بھاری بھی ہو گیا تھا سہریں میٹھا اسے ویڈ گین تو ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہلکہ سا بھاری ہو گیا تھا اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میٹھے میں کون کون سی چیزیں مرغوب تھی ایک حلوے کا نام آتا ہے مجیع میم جین یا اور آئین یہ حلوہ جو نا یہ خجور کے ساتھ خجور اور دودھ کے ساتھ پکایا جاتا ہے پھر کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن اور خجور کو بہت پسند کرتے تھے اور مکھن اور خجور کو ملا کے کھانا پسند کرتے تھے جنت کی خجوریں کیسی ہوں گی ہاں مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی ہاں نا تو لہٰذا پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز شہد کا ایک پیالہ پیتے تھے اس میں پانی ملا کر اس سے پیالہ پیتے تھے اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر وہ جو میٹھی چیزیں کھاتے تھے وہ اکثر وہ ہوتی تھی جن کو چولے پر اور آگ پر پکایا نہیں جاتا تھا تو اپنے میٹھی چیزوں کی اور میٹھی خوراک میں بھی آپ کے ہاں سادگی نظر آتی ہے سمپل سی میٹھی چیزیں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی بہت زیادہ تصنع اور بناوٹ اور وقت کے زیاں والی چیزیں نہیں بس شہد ہے اور شہد کا شربت ہے یہاں خجور کو اور دودھ کو گوند کے ملا لیا گیا ہے تو سادگی یہاں بھی بھی نظر آ رہی ہے باب نمبر بارہ بیان اس آدمی کے بارے میں جو اپنے بھائیوں کے واسطے کیا کرتے ہیں تکلف سے کھانا پکاتا ہے تو میمان کے لیے کھانا پکانا اور اس میں تکلف کرنا جو بھی جائز ہے اور اس کی جازت تو تصور موجود ہے حدیث نمبر 1902 حضرت ابو منسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری مر تھا اس کو وہ شعب کہا جاتا تھا اور اس کا غلام جو ہے وہ کساب تھا آپ کو بہت ہے کہ انسار کے لوگ جو ہے نا وہ بہت کیا ہیں بہت مہمان نواز ہیں انساریوں کی مدینہ کے لوگوں کی انساریوں کی مہمان نوازی جو ہے وہ ضرب المثل ہے اور کیا خیال ہے تاریخ میں اس کی گواہی موجود نہیں ہے مزبان رسول کون تھے مزبان رسول بھی حضرت ابو عیوب انساری اور انسار کی مہمان نوازی کی گواہی تو میرے خیال زمین و آسمان دیتے ہیں موخات ان کی مزبانی کی گواہی ہے تو بہرحال یہ ایک انساری انساری مر تھا اور اس نے کساب تھا اور اس نے اپنے کساب سے کیا کہا کہ میرے واسطے کھانا تیار کرو گویا اساب ہونا یا گوشت وغیرہ فروخت کر کے اس کے حلال کمانا یہ سب کیا یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے جانوروں کا گوشت وغیرہ بیچنا جائز جانوروں کا گوشت وغیرہ بیچنا یہ ناجائز نہیں ہے اور ویسے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو جو کوئی نہ کوئی کاروبار وغیرہ کرتا ہے اس سے جائز حد تک خدمت لے سکتا ہے اس نے کہا کہ میرے واسطہ کھانا تیار کرو کوئی ایک میزبان اپنے خادم کو یا اپنے کسی ماتحد کو یا کسی دوسرے شخص سے ایک میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کھانے کی تیاری کا مطالبہ کر سکتا ہے اس نے کہا کہ میرے کھانا تیار کرو پانچ آدمیوں کی دعوت کرو اور میں سے چار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے اور پانچ میں آپ ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی کیا کیا مومن کا مومن پر حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کے جو مومن پر حق ہے ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے حوالے سے آپ کے ہاں کیا ہے ایک آجسی ہے ایک مساوات ہے ایک برابری کا تصور ہے اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے کوئی شخص جو پر آیا ہے جو مالی طور پر ابھی اس سطح پر بھی نہیں ہے ایکنومکلی کمزور ہے تنگ دست ہے آپ اس کی بھی دعوت کو قبول کر رہے تھے تو اونچ نیچ کا تصور نظر نہیں آتا اور مالی طور پر یا ماشتی طور پر شرفہ یا قبرہ کا کوئی تصور نظر نہیں آتا کوئی مالی طور پر تنگ دست ہے یا ماشتی طور پر کسی نیچرے طبقے یا ماشی طور پر کسی کم تر حالت کے اندر ہے تو اسلام میں اس تفرقی کا تصور نہیں ہے اللہ کس کو دیکھتا ہے اللہ تقوی کو دیکھتا ہے اخلاص کو دیکھتا ہے عصار کو دیکھتا ہے میمان نوازی کو پسند فرماتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا اور جو چار لوگ ساتھی دوسرے انوائٹیڈ مدوتے وہ بھی ساتھ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ اپنے کو اور ساتھی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تو کہتے ہیں کہ یہ مرد ہمارے اور پھر جا کے میزبان کو اپنے کیا کہا کہ یہ مرد جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے اور اگر تو چاہے تو اس کو کھانے کی اجازت دے اور اگر تو نہ چاہے تو اس کو کھانے کی اجازت نہ دے تو میزبان نے کیا کیا میزبان نے کہا کہ میں اس کو کھانے کی اجازت دیتا ہوں کیا پتہ چل رہا ہے پتہ چل رہا ہے جیسے ہم انشاءاللہ سورہ نور میں اور سورہ حضاب میں پڑھیں گے کہ بن بلائے جانا پسندیدہ نہیں ہے بن بلائے ان انوائٹڈ جانے کا تصور نہیں ہے جہاں پر انوائٹڈ ہونے میں دعوت دینے میں دعوت کو قبول کرنا پسندیدہ ہے بہاں پر بغیر مدو ہوئے لوگوں کو جانا یہ ایتکس اور ایٹیکیٹس محفل کے اس کے خلاف ہیں ہم پڑھیں گے وہ مدی سورتوں کی تفسیر تو وہاں پہ میں زیادہ وضاحت سے بات کروں گی کہ ان انوائٹڈ شخص جو انوائٹڈ نہیں ہے اس کو کیوں نہیں جانا چاہیے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں میزبان کے لئے کیا حصول سمجھ میں آ رہے کہ مہمان مہمان کو بھی میزبان کا خیال رکھنا ہے ہمارا دین بہت کامل ہے ہمارا دین بہت کمپلیٹ ہے جہاں اللہ میزبان کو عدب سلی کے طریقے اور مستحب عمل سکھاتا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کو بھی طریقہ سکھاتے ہیں جہاں مہمان کو بھی طریقہ سکھاتے ہیں ادھر میزبان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم مہمان کا خیال کرو اور مہمان کا خیال کرنا تمہارے لئے حق ہے حدیث کہتی ہے نا کہ ہم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اور حدیث ہی سکھاتی ہے کہ مہمان کیلئے مہمان نوازی تین دن اس کا حق ہے اسے زیادہ اس کا حسان ہے تو شریعت بہت کامل اور مکمل ہے اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بتاتی ہے جہاں میزبان کو عدب سلیقہ تمیز ایتکس اور ایٹیکیٹ سکھایا جاتے ہیں وہاں پہ میزبان کے بعد میمان کو بھی میمان بننے کا عدب اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے میمان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مدعو کرے گا تو اس کا حق ہے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کرو میمان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھر وقت جاؤ میمان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ بن بلائے لوگوں کو ساتھ نہ شامل کرو اور یہاں پہ حدیث بتا رہی کہ اگر بن بلائے کو ساتھ لے جاؤ تو کیا کرو پھر میزبان کو حق اور اختیار دو کہ اس کو کھلائے یا نہ کھلائے تو کتنا زیادہ حق سکھایا جا رہا ہے میزبان کو بن بلائے جانے کا کہ کباہت کیا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ایک میزبان پندرہ کو بیس کو پانچ کو جتنے کو بھی وہ استعداد سے بلاتا ہے وہ میزبان کیا کرتا ہے وہ جتنے لوگ بد ہوئے ہیں اس کے حساب سے کھانا تیار کرتا ہے برتن لگاتا ہے نشستیں کرسیاں چمچے یہ سب کچھ اس کے اپنے میمانوں کی گنتی اور عدد کی مطابق تیار کرتا ہے تو اگر زیادہ میمان چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اس کا سارے کا سارا سسٹم اس کے سارے کے سارے اس کے جو انتظام کیا وہ درہم برم ہو جائے گا اور اس کی توازوں میں کمی آئے گی اس کو مشکت ہوگی اور اس کی ساری دعویج اس کا انتظام بگڑ کے رہ جائے گا اور پھر کیا ہوگا بس اوقات انشان اللہ میں تفسیر میں میں یہ بات کروں گی بس اوقات ایک میزبان نے ایک خاص کٹیگری کی لوگوں کو بلائیا ہوتا ہے اب ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اس رشتے اور اس تعلقیں باقی کے لوگ بدگمان ہو جائیں گے misunderstanding کا امکان ہے تو لہذا ان چھوٹی چھوٹی حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایک بنیادی سا اصول بتا دیا کہ بن بلائے مت جاؤ بن بلائے مت جاؤ جیسے بس اوقات بن بلائے بچوں کو لے جاتے ہیں کوئی نہیں خالہ کا ہی تو گھر ہے پھر خالہ نے بلائے تو خالہ کے گھر جائیں گے اصول ہے نا تو لہذا بن بلائے جانے سے روکنے کا طریقہ سکھایا گیا اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر بن بلائے جانا ہے تو میزبان سے اجازت لے کے میزبان سے اجازت لے کے اس سے پوچھ کے اور اس کو پہلے بتا کے تاکہ وہ اپنا بندوست کر لے اپنا انتظام کر لے اور اگر اس نے منع کرنا ہے تو وہ منع کر دے کتنی حکمت ہے بس اوقات ہمیں سنتوں کی سارے احکامات کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی لیکن یاد رکھیے اگر ہمیں اپنی ناقص عقل سے حکمتیں سمجھ نہ بھی آئیں تو یہ بات پلے سے باند دیجئے کہ قرآن کی آیات اور احکامات حدیث کے نمونوں اور سنت کے روئیوں کے اندر حکمتوں سے بھرپور خزانے موجود ہیں حکمت سمجھ آ جائے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ لیکن اگر کسی عمل کی حکمت نہ بھی سمجھ آئے تو شرع صدر ہوں اس میں ہمارے لئے حکمت اور خیر کے پہلو بھرکیف موجود ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا ہے کہ دیکھو میں ایک شخص کو زائد لیایا ہوں اب تمہاری مرضی ہے اس کو کھلاو اور اس کو نہ کھلاو لیکن ان کی میمان نوازی ہے انہوں نے پھر کیا کیا خندہ پیشانی سے کھانے کی اجازت دے دی رَبَّنَا لَا تُزِي قَلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنَّدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْلَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِنْ سُمْمْمِنْ